دنیا خاص کار اسلامی ممالک کی اہم خبریں آپ تک پہنچانے کا پروگرام ورلڈ بولیٹن خبروں کی شروعات نپال سے کریں گے جہاں امام حسین علیہ السلام کے نام پر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا اور اس میں بھاری تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا ہے بھارتی سیما کے پاس موجود دکشن پرچیم نپال کے بہروی شہر میں شہید کربلا مام حسین علیہ السلام کی یاد میں آج صبح نو بجے سے شام تین بجے تک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا آئیوجن کیا گیا اس میں سبھید مذہب اور ملت کے لوگوں نے حصہ لیا اس کیمپ کا آئیوجن اسلامیک سینٹر نپال اور کارٹمانڈو کے امام جمعہ حجت الاسلام ڈاکٹر محمد زین العابدین کی کوشش سے ہوا صبح نو بجے سے شام تین بجے تک چلے اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں سبھی دھرموں کے لوگوں نے حصہ لیا خاص بات یہ رہی کہ رکھت دان کرنے والی ایک بڑی تعداد کا تعلق سننی سمودائے سے تھا اس پروگرام میں نپال کے کئی شہروں کے لوگوں کو حصہ لینے کے لیے دعوت دی گئی تھی نپال گنچ کی کپل وسطو جیسے کئی شہروں کے اہل سنت سمودائے کے لوگوں کو اس کیمپ میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی تھی نپال اور بھارت کے میڈیا کی طرف سے اس کیمپ کو کئی بھاشاؤں میں کبریت گی جانے کی خبریں بھی ہیں کاٹمانڈو کے امام جمع اور نپال اسلامیک سنٹر کے ڈائریکٹر حجت الاسلام ڈاکٹر محمد زین العابدین نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب نپال کے روپندہی ظلے میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا ہے اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں محمد زین علیہ السلام کے نام پر کم سے کم ایک سو دس لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں گے اگلی خبر بہرین سے ہے جہاں علماء اور راجنیتک بندیوں کی رہائی کے لیے مہم تیز کر دی گئی ہے بہرین کے آلے خلیفہ تانہ شاہی کی خلاف ایک بار پھر راجنیتک بندیوں کی رہائی کی مانگ کو لے کر مہم شروع ہو گئی ہے بہرین کے سب سے بڑے راجنیتک دل الوفاق کے پرمک حجت الاسلام علی سلمان کی رہائی کی مانگ کو لے کر کل عرب جگت اور وشیشکر بہرین میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہزاروں لوگوں نے آلے خلیفہ کو نشانے پر لیتے ہوئے اس راجنیتک بندی کی رہائی کی مانگ کی جو بینہ کسی اپرات کے آلے خلیفہ کی جیل میں بند ہے سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں نے علی سلمان کے بھاشڑوں کی پرانی ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ صدھار اور نیائے کے سنبند میں دیئے گئے ان کی یہ بھاشڑ اور ان کی مانگیں ہی ان کا ایک ماتر جرم ہے جس کی وجہ سے انہیں آلے خلیفہ کی تانہ شاہ نے بندی بنایا ہوا ہے الوفاق کے اپر مک نے شیخ علی سلمان کے خلاف آلے خلیفہ کے نڈڑے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ علی سلمان کی گرفتاری اور انہیں سنائی گئی انتیس سال کے سزانے دیش اور تدھا کتیت عدالت میں فیصلے بھرشتہ چار اور عدالتی سسٹم کی آزادے کی کمی کو اجاگر کرتے ہوئے دکھا دیا ہے یہ نیائے نہ صرف دکھاوا اور جھوٹا ہے آج بھی ستہ علل شکو کے لیے جیل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں دیش کے ایک دوسرے بڑے راجنیتک دل کے پور پر مک رازی الموسفی نے لکھا ہے کہ شیخ علی سلمان بہرین کی خاطر جیل میں ہیں وہ اس بہرین کے لیے جیل میں ہیں جو ورطمان میں بہرین سے بہت اچھا ہو سکتا ہے البفاخ کے ہی ایک اور ورش نیتہ نے کہا کہ علی سلمان ایک انٹرنیشنل ہستی ہیں جو ہمیشہ اقتعار اتحاد کی بات کرتے رہے ہیں ان پر لگائے گئے سبھی آروپ بے بنیاد ہیں ہم علی سلمان سمیت سبھی راجنیتک بندیوں کی رہائی کی مانگ کرتے ہیں تاکہ دیش میں سچ مچ بھائیچارہ اور میل محبت خائم ہو سکے بہرین مانویدکار سنگٹن کے پرمک باخر درویش نے بھی اپنے فیس بک پیچ پر علی سلمان کی رہائی کی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہرین کے لوگوں کو علی سلمان کے گیان، ساحس، دررتہ، سہنشیلتہ اور شخصیت کی ضرورت ہے بہرین انسٹیٹیوٹ آف لاؤ اینڈ ڈیموکریسی کے ندیشک احمد الویدئی نے بھی لکھا ہے کہ شیخ علی سلمان کی آدادی کی مانگ صرف بہرین کے لوگوں کی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا بھر کے لوگوں کی مانگ ہے انتراشت سنستانوں اور سنیوکتراشت کئی بار ان کے آدادی کی مانگ پر زور دے چکا ہے ہر وہ پل جو وہ جیل میں گزار رہے ہیں انہیں بندی بنانے والوں کے لیے شرم اور لجہ کو بڑھاتا جا رہا ہے اگلی خبر عراق سے ہے جہاں اتر عراق میں ترکی کے آتنکی ٹکانوں پر حملے کیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلہ نشانہ ترکی ہوگا سیریا اور عراق کے بڑے حصے پر خابص ترکی کے اتکرمڑکاری حملوں کے خلاف اب اسٹھانیا لوگوں اور سوئے سیوی ساموہوں کا صبر جواب دینے لگا ہے اتر عراق میں ایک پکنک اسپورٹ پر ترکی کے بربر حملوں میں نو لوگوں کی موت اور تیس سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کے بعد عراق میں راجنیتک دلوں اور پارلیمنٹ سے لے کر عام جنتہ تک ہر جگہاں ترکی کے خلاف غصے کی لہر ہے ابتر عراق میں ترکی کے کئی آتنکی اٹڈوں پر عراقی سوئے سیوی ساموہوں نے راکٹ حملے داکتے ہوئے ترکی کو یہ چتاب نہیں دی ہے کہ اگر وہ جلد ہی عراق سے نہیں نکلتا ہے تو ان حملوں کا اگلا نشانہ ترکی کی سردوں کے اندر ہوگا عراق کے کردستان میں ترکی کے اٹڈوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے ان حملوں کی ذمہ داری دو گھٹوں نے لی ہے ان گھٹوں نے خود کے عراقی ہونے کا دعویٰ کیا ہے لوکل کرد میڈیا نے خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں ترکی کے اٹڈوں کو دو راکٹ سے نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا ہے ان حملوں کی ذمہ داری کو لیتے ہوئے سرایا اولیا الڈم نامک سنگٹھن نے کہا ہے کہ عراقی جنتہ کے خلاف کیے گئے ترکی کے وحشی حملوں کے جواب میں ہم نے یہ کار رواہی کی ہے اس سنگٹھن نے اپنے ٹیلیگرام پر اس حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا ہے یہ کار رواہی عراق سیما میں چوبیس کلومیٹر اندر بنائے گئے ترکی کے ایک اڈے پر کی گئی ہے سرایا اولیا نے ترکی کو چتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ترکی نے عراق کی زمین سے اپنے سینکوں کو واپس بلاتے ہوئے اپنے اڈے بند نہیں کیے تو ان کا اگلہ نشانہ ترکی کی سردھوں کے اندر ہوگا وہیں زیلیکان میں ترکی کے ایک ان اڈے پر حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے لیوائے احرار العراق نے کہا ہے کہ یہ حملے اس نے کیے ہیں کردستان کے ستھانی آدھکاریوں نے کل رات زیلیکان پر حملے کی جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں تین راکٹ ڈاغے گئے ہیں لیکن ان حملوں میں نہ کوئی مارا گیا ہے نہ ہی کوئی گھائل ہوا ہے اگلی خبر سیریا کو لے کر ہے چین کے بعد پھر روس نے امریکہ پر سیریا کو برباد کرنے کے عاروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج سیریا کی دولت اور اس کے مول ادھار مڈھانچے کو برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے ترکی یاترہ پر پہنچے روس کے رکشہ منتری سرگئی شوئیگو نے کہا کہ سیریا کے خلاف امریکہ کی حرکتیں غیر خانونی ہیں اور یہ کسی بھی طرح خابل خبول نہیں ہیں امریکی سینہ ایک لمبے وقت سے ایک آزاد سمپر بودیش میں غیر خانونی روپ سے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ انترداشت خانونوں کا انلنگن ہے روس کے رکشہ منتری نے کہا کہ امریکہ یہی نہیں کہ سیریا کی بنیاد دھانچے کو برباد کرتے ہوئے اس دیش کی سمپدہ کو لوٹ رہا ہے بلکہ وہ اپنے اڈوں میں آتنگ کی گھٹوں کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے جس کا ایک مثال سیریا کے التنف میں موجود امریکہ کا اڈہ ہے جہاں وہ آتنگوادیوں کو ٹریننگ دے رہا ہے سرگئی نے کہا کہ سیریا کے خلاف امریکہ کی غیر خانونی حرکتیں برداشت کے باہر ہیں دمشق کے خلاف امریکہ اور اس کے سہیوگی دیشوں کی طرف سے اٹھائے گئے غیر انسانی خدموں کے وجہ سے یہاں عام جنتہ کا جیون بری طرح سے پرباوت ہوا ہے امریکہ اور اس کے ساتھی دیشوں کی وجہ سے سیریا میں چھایا سنکٹ اور گم بھی روتا جا رہا ہے اپنے ترک سمکش سے بات کرتے ہوئے شوئیگو نے کہا کہ سیریا میں شانتی ستھاپنا ہونی چاہیے اور سیز فائر کا پالن ہونا چاہیے امریکہ کی حرکتوں کی نندہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک آزاد دیش کی دولت کو خبزہ رہا ہے یا اسے برباد کرنے پر طلا ہوا ہے روس یوکرین سنکٹ پر بات کرتے ہوئے شوئیگو نے میڈل ایسٹ اور کالا ساغر کے مددوں پر بھی اپنے ترک کاؤنٹر پارٹس سے بات کی خلال ہمارا خبروں کا سلسلہ آج یہیں تک تھا ملاقات ہوگی اگلے بلٹن میں تب تک کے لئے اجازت لیجئے خدا حافظ